بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے فرینڈز آج کی ویڈیو آزربائی جان کے متعلق ہے آزربائی جان مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا کے درمیان واقع ہے آزربائی جان کا بارڈر جارجیا رشیا ایران اور آرمینیا سے ٹچ کرتا ہے اور اگر ہم کرنسی کی بات کریں تو آزربائی جان کی کرنسی منٹ ہے اور ایک منٹ پاکستان کے 65 روپی کے برابر ہوتا ہے فرینڈز آج کی ویڈیو میں آپ کو آزربائی جان کے ای ویزا جو کہ الیکٹرانک ویزا بھی کہلاتا ہے اس میں آپ کو امبیسی جانے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ گھر بیٹھے آن لائن اپلائی بھی کر سکتے ہیں اور آن لائن ہی ویزا حاصل کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو ای ویزا کے متعلق بتاؤں گا اور اس کے علاوہ آزربائی جان کی سیٹیزنشپ کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کروں گا تو فرینڈز اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے انڈ تک دیکھئے اور اگر آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس بے معمول اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے اور ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے بھی ضرور دیجئے تو فرینڈز شروع کرتے ہیں میں آپ کو مزید تفصیلات سے آگاہ کرتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو ای ویزا کے متعلق بتاتا ہوں اس کے بعد آزربیجان کی سیٹیزنشپ کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کروں گا تو فرینڈز یہ ویب سائٹ ہے آزربیجان کی افیشیل ویب سائٹ ہے یہاں پہ ہمارے ایکس پی ایم صاحب کی تصویر بھی موجود ہے تو فرینڈز اس کا لنک دسکرپشن میں موجود ہے آپ اس کو اپن کر سکتے ہیں اور اس پیج بھی یہاں کانسلر سروس اینڈ ویزا میں ایک ٹیب موجود ہے ای ویزا کا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے تو فرینڈز آپ کے سامنے ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پہ ای ویزا کی تمام تر تفصیلات موجود ہیں اور سب سے پہلے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کون کون سی کنٹریز ہیں جو اپلائی کر سکتی ہیں ای ویزا تو ان کو لسٹ آف کنٹریز پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ ایک لسٹ آ جائے گی اس میں وہ تمام کنٹریز ہیں جو آن لائن ویزا اپلائی کر سکتے ہیں ای ویزا حاصل کر سکتے ہیں اور خوش قسمتی سے پاکستان بھی اس میں شامل ہے اب فرینڈز یہاں پہ مزید جو تفصیلات دی ہوئی ہیں اس میں یہ ہے کہ ویزا جو ایشو کیا جاتا ہے وہ تین ورکنگ ڈیز میں ایشو کیا جاتا ہے اور ویزا تھائیٹری ڈیز کے لیے ہوتا ہے مزید یہ ہے کہ ویزا فیس ٹوینٹی یو ایس ڈالرز ہے اور اس کے علاوہ سروس چارجز بھی تین چار ڈالرز ہو سکتے ہیں جو آپ سے آن لائنی وصول کی جاتے ہیں اور آپ نے ماسٹر کارڈ یا ویزا کارڈ کی مدد سے پیمٹ کرنی ہوتی ہے فرینڈز آپ کے پاس اگر اپنا ماسٹر کارڈ یا ویزا کارڈ نہیں ہے تو آپ اپنے کسی دوست کسی ریلیٹیو یا کسی کے بھی ویزا کارڈ کی مدد سے اس کی پرمیشن سے آپ پیمٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فرینڈز اگر یہاں بات کریں کہ ارجنٹ کی تو آپ ارجنٹ بھی ویزا حاصل کر سکتے ہیں اور وہ تین گھنٹے کے اندر ویزا ایشو کیا جاتا ہے اب فرینڈز ہم دیکھتے ہیں کہ ویزا کیسے اپلائی کرنا ہے تو اس کے لیے یہ لنک موجود ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے ویزا آن لائن ویزا کا پیج اوپن ہو جائے گا یہاں فرینڈز سب سے پہلے آپ کے پاس سٹینڈرڈ ای ویزا ہے اور ارجنٹ ای ویزا ہے ہم سٹینڈرڈ پہ کلک کرتے ہیں فرینڈز یہاں پہ کنٹری لکھا ہوا ہے کنٹری میں پاکستان یا جو بھی آپ کی کنٹری ہے ٹریول ڈاکومنٹس آرڈینری پاسپورٹ ہے اور اس کے لیے ویریفیکیشن کورڈ یہ کورڈ آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کنٹینیو کرنا ہے فرینڈز یہاں پہ سب سے پہلے پرپوز آب ویزٹ ہے تو میں یہاں پہ ٹورزم سیلیکٹ کرتا ہوں باقی دیگر مقاصد بھی موجود ہیں یہاں پہ اس کے علاوہ پیریڈ ہے یہ آپ نے کتنے دن میں آپ کو ویزٹ چاہیے تو نارمل جو ہے تین دن ہیں تو تین دن ہی کرتا ہوں اور جنٹ کے لیے تین آورز ہیں اس کے علاوہ فرینڈز date of arrival in country ہے کہ آپ نے کب وہاں پہ پہنچنا ہے یا کب آپ نے departure کرنا ہے پاکستان سے تو یہ بھی آپ نے یہاں پہ کر سکتے ہیں سیلیکٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے اور اس میں یہ ہوگا کہ آپ صرف arrival سیلیکٹ کریں گے جو آپ کی وہاں سے واپسی کی ڈیٹ ہے وہ خود بخود یہاں پہ آ جائے گی کیونکہ تیس دن کے لیے ویزا ایشو کیا جاتا ہے لیکن یہ نائٹی ڈیز کے لیے ویلیڈ ہوتا ہے یہاں پہ یہ آٹومیٹیکلی آپ دیکھ سکتے ہیں beginning اور end کی ڈیٹ آ چکی ہے اور یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ 20 یو ایس ڈالرز ہیں اور اس کے علاوہ 3 یو ایس ڈالرز جس کی ویزا سروس فی ہے اور یہاں پہ فرینڈز آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کا HIV اور hepatitis BC کے حوالے سے بھی آپ نے اس کو ٹک کر دینا ہے کہ ہمیں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے continue فرینڈز continue کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ confirm کرنا ہے فرینڈز یہ آپ کے سامنے پیج آ چکا ہے اس پہ آپ نے اپنا نام انٹر کرنا ہے آپ کے نام ہے اس کے علاوہ آپ کی date of birth ہے country of birth ہے place of birth sex occupation آپ کوئی بھی اپنا جو آپ کا کام ہے یہاں سے select کر سکتے ہیں آپ کا phone number mobile number address آپ کے اپنی country میں جہاں پہ رہتے ہیں آپ کے email address اور email address آپ نے بالکل صحیح correct دینا ہے اس کو تسلیح سے کیونکہ سارا کام ہی email کے درو ہوتا ہے آپ کا passport number passport issue date expiry date اور آپ نے passport کا first page سے کہنے کے ہوا upload کر اس کے علاوہ فرینڈز یہاں پہ residence address کہ آپ نے وہاں آزربائیجان جا کے آپ کہاں رہیں گے کسی ہسٹل میں ہوتل میں یا پھر کسی دوست کے پاس وہ address آپ نے انٹر کرنا ہے کیونکہ آپ کو ہوتل بکنگ کروانی پڑے گی اگر آپ کا وہاں پہ کوئی دوست نہیں ہے اور اس کے لئے فرینڈز کچھ ویب سائٹس ہیں جیسے tripadvisor ہے booking.com ہے hotel.com ہے expedia.com ہے اور اس طرح آپ مزید google سے search کر سکتے ہیں list of hotels اگر آپ یہ نہ کرنا چاہیں اور آپ کسی travel agency سے جہاں سے ticket کرواتے ہیں ان سے بھی معلومات کر سکتے ہیں وہ بھی اگر آپ کو cheaper price میں کوئی hotel وغیرہ کر کے دیتے ہیں تو اس کا address یہاں پہ آپ نے انٹر کرنا ہے فرینڈز کرنے کے بعد یہاں پہ complete application ہے اس پہ آپ نے click کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے یہ جو آپ نے تمام information انٹر کی ہے وہی آ جائے گی تو آپ نے یہاں سے اس کو کہ آپ نے جو email address انٹر کیا ہے اس پہ ایک mail چلی جائے گی آپ نے وہاں سے اس mail کو چیک کرنا ہے تو یہاں سے دیکھ لیجئے یہ evs آزربائی جان کی email آ چکی ہے یہاں سے اس کو ہم نے کرنا ہے approve اب فرینڈز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں your email has been successfully verified اب payment کرنے والی بات ہے payment کرنی آپ نے تو اس کے لیے اب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ کے اپنی country کا card ہے تو آپ اس میں click کریں گے plastic card issued in other countries اور اگر آپ کے پاس آزربائی جان کا card ہے وہ لوگ یعنی جو آزربائی جان رہتے ہیں ان کے پاس وہاں کے accounts اور cards ہیں تو وہ یہاں سے payment کر سکتے ہیں otherwise آپ اس پہ click کر کے payment کر سکتے ہیں یہاں friends آپ کے master card visa card کی details ہیں اس کا number expiry اور یہ اس کی تمام تر تفصیلات ہیں تو یہ آپ جیسے enter کریں گے تو اس کے ساتھ ہی آپ کی تمام تر online visa application کا process سارا پورا ہو جائے گا friends اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ 3 working days کے اندر visa آپ کی email میں بھیہی دی جاتا ہے مزید آپ کو اس جو online portal ہے اس کی مدد سے بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں اب friends آخر میں آزربائیجان کی citizenship تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ temporary residence permit حاصل کرنا پڑتا ہے اور اس TRP پہ دو سال گزارنے کے بعد آپ پی آر apply کر سکتے ہیں friends پی آر پہ پانچ سال گزارنے کے بعد آپ آزربائیجان کے citizenship apply کر سکتے ہیں اور friends یہ مختصر سا اس کا خلاص ہے لیکن ظاہر اس کی اپنی requirements ہوتی ہیں جیسے language source of income وغیرہ وغیرہ اور criminal record بھی اس میں important ہوتا ہے تو اب friends یہاں ایک بات اور واضح کر دوں کہ آزربائیجان کی currency ٹھیک ہے لیکن وہاں پہ کام وغیرہ کے ہے اس لحاظ سے اس میں موقع ہے تو friends امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی مزید وزتہ کے لئے ہمارے ساتھ رہیے thanks for watching allah af